اسلام علیکم خوش آمدین ویلکم انزیت کیشن کیسے آپ سب امیدہ خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسی بھی شیئر کروں گی ٹکی ہوں گی تو آپ جائے دیکھ سکتے ہیں میں نے میدہ اور سوجی پہلے سے لے کے رکھی ہوئی ہے اور میرے میجرمنٹ کپ سے میں نے اسی میجرمنٹ کپ سے اپنے تین کپ میدہ اور ون انا ہاف کپ ڈیرڈ کپ سوجی لے لیے ٹھیک ہے تین کپ میدہ اور ڈیرڈ کپ سوجی لے لی ہے اور اس کے ساتھ ہی اور جو چیزیں ڈلیں گے اس کے اندر یہ ون ٹی سپون چھوٹی لائچی پی سی وی ٹو ٹی بل سپون کھوپرا ٹھیک ہے یہ دلے گا ٹو ٹی بل سپون ٹل ہے یہ دلیں گے اور جو ہے ٹو ٹی بل سپون بھر کے یہ گھی اس کے اندر دالوں گی ٹھیک ہے اور یہ چینی پی سی وی ون انا ہاف کپ یہ سب چیزیں اس کے اندر جائیں گی ہم اس میں کریں گے اور یہ ایک کپ دودھ میں نے لیا ہے اس سے میں اس کو اچھے سے گون لوں گے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے گون لے گا زیادہ نرم ڈو نہیں بنے ٹھیک ہے صحیح سے ہو ہارڈ ڈو ہو مگر اتنی بھی نہیں مگر اچھے سے گون کے آپ اس کو رکھ لیں گے نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو پھر ہم اس کی ٹکیز فرائے کریں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں میدہ اور سوجی تو پہلے سے اس کے اندر ہیں اب اس میں 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 نے چھوٹی لائچی ڈال دی کھوپرا ایٹ کر دیئے تیل ایٹ کر دیئے گھیج ڈال دیئے سارے جو میں نے لیا تھا اس میں تھوڑی سوفٹس آتی ہے اچھے بنتے گھیج ڈال دیئے گھیج ڈال دیئے اور یہ چینی ایٹ کر دیئے پیسیویں صحیح ہے بنانا ہاف کب اب ہم اس کو مکس کر کے اچھے سے گون لیں گے ڈو کی شکل دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملتا ہے ڈو بنانے کے بعد یہ دیکھیں گے میں نے اس کو گون کے کاٹ کے اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے اب میں کر کے اس کو بیل کے اس کو سرکل شیف دوں گی اور پھر ہم فرائی پین میں فرائی کریں گے ٹھیک ہے کھڑا سا میں نے اویل ڈال دیا ہے میں دیپ فرائی نہیں کروں گی شیلو فرائی کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیل کے میں نے اس کی شیف دے دیا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی ایک 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 کر کے ڈال دی جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اندر گھی میں نے یوں ڈالائے تاکہ یہ خستہ رہے اور دوڑ سے گون لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم بیلتے جائیں گے اس کو شیف دیتے جائیں گے اور فرائی کر لیں گے میں پھر اس کو باقی بچے ہوئے کو گون لوں گی پھر سے اس کو پیڑا بنا کر پھر سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ فرائی ہو رہے ہیں جب تر ایک سائد سے براؤن ہوں گے تو پھر ہم ان کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ایک طرف سے ہو گئے ہیں تو پھر ہم ان کو پلٹ دیں گے اور اسی طریقے سے سائی ٹکیں فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس اسی طریقے سے گولڈن براؤن سائی ٹکیں گھال لیں گے فرائی کر کے یہ ٹکیں فرائی ہونے کے لئے ریڈی ہیں اور باقی تیار ہو رہی ہیں فرائی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹکیں تیار ہو چکی ہیں اور بہت ہی خستہ بنی ہے بہت ہی مزے کی میں چک کے دیکھتی ہوں ہم بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے چینی بھی بلکل صحیح ہے ہر چیز بلکل پرفیکٹ ڈالی ہے جب بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگ گھر میں بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بنی ہے ٹکیں بہت سمپل ریسیپی ہے اس ریسیپی کے لئے میں ایک اور فرائن ریسیپی ایک اور ٹکیوں کی ڈالوں گی جو کہ شگر سے نہیں کینڈرل سے بنی ہے ان لوگوں کے لئے جن کو شگر ہے اور کبھی کبھا ان کو سنیکس چاہیے ہوتے ہیں گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے ایک دم سے کھانے کے لئے تو وہ لوگ پھر وہ کینڈرل کی ٹکیں کھا سکتے ہیں آرام سے تو میں اس کے فرائن ریسیپی بھی دالوں گی ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملوں گی یہ اگلی ریسیپی میں بلکہ نیکس ریسیپی وہ ہی کہیں ٹکیوں کی کینڈرل والی ٹھیک ہے سب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھیک ہے